بات تمیز خوت ہے کی کمیز لوہے کا پجاما اوے بندر تیرا ماما پھٹا تیرا پجاما ابے میرا پجاما پھٹا ہوتا تو میں شو میں ہوتا کیسی بات کر رہے ہو اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو کافی دنوں سے میں سیریس کانٹینٹ بنا رہا تھا لیکن آج میں نے سوچا کیوں نہ کچھ مزے مزے کی چیزیں دیکھیں کچھ فنی کلپس دیکھیں ہم بھی ہن سے مسکرائیں اور آپ بھی انجوائے کریں تو کوئی نون لیگ کی پارٹی کا ہوتا ہے کوئی پی ٹی آئی کی پارٹی کا ہوتا ہے کوئی تیر والوں کا ہوتا ہے اور یہ سارے کارکنان کو اتنا جذباتی کر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھنے کے بعد جو ہے گھر میں آئے میں مان کے لیے سودا لینے کے لیے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ نون لیگ سے ہی ہے دوسرا کہتا ہے پی ٹی آئی سے ہی ہے سارے آپس میں پارٹیاں پارٹیاں لڑے ہوتے ہیں کہ میری پارٹی بڑی ہے تمہاری پارٹی بڑی ہے تو بھائی جتنا آپ لوگ کھاؤگے اتنی پارٹی بڑی ہو بھی نا یار میرا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ آپ پیسہ کھاؤگے جتنی زیادہ کرپشن کروگے ظاہر ہے پارٹی بھی اتنی زیادہ بڑی ہوتی جائے گی تو آج میں آپ کو پاکستانی سیسدانوں کے کچھ فنی کلپس دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ سین دیکھ کر تو آپ کافی حیران ہوں گی مسلم لیگ کاف کی رکن لائف ٹی وی پر لوٹے اٹھا کر لیا ہی اور گھومانے لگیں کہ لوٹا ہمیشہ گھومتا ہے ان جالی سیاستدانوں کو جس پارٹی سے فائدہ نظر آتا ہے اس کی طرف گھوم جاتے ہیں ارے واہ یہ دو سیاستدان پتہ نہیں آپس میں لڑے ہیں یا پھر کپل ڈانس کر رہے ہیں اور یہ اصلی دودھ کی پہچان بتانے والے انکل کو سمجھ نہیں آرہی کہ بیٹھا رہوں یا پھر گھر بھاگ جاؤں ارے یہاں تو سبھی حیران ہو رہے ہیں جب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نیم الحق نے نواز شریف کے وکیل دانیال صاحب کو زوردار پپی کر دی اوہ سوری میرا مطلب ہے تھپڑ مار دیا ساری رات ریسلنگ دیکھنے کے بعد مراد سعید نے قومی اسمبلی کو بھی ڈبلی 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 ای کا رنگ بنا دیا اور ان سرہ سو دان عورتوں کو دیکھنے کے بعد تو مجھے محلے کی پاپا کٹنی عورتیں یاد آگئیں ارے واہ اگر کیمرہ آن نہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کے چاٹے پڑ دیتے جیسے آپ کے اپنے بچے آپ کو دیکھے ہسرے ہوں گے جیسے آپ کے گھر کے بچے آپ کو دیکھے ہسرے ہوں گے آپ میرے سوال کے جواب دے دیجئے جیسے ڈرامے آپ لوگ کریں دیکھنے کال دیس کینے فیپل نے ان کو اکیلے بلائے بچاری کو کوئی نہیں بلاتا اور پھر دو ساشی کوان صاحب کا زوردار تھپڑ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا پھر ریپ کر رہے ہیں لیکن ان دونوں کے ڈانس ٹیپس بڑے ہی کمال کے ہیں اور یا رابط شیر علی کی باتیں تو بڑے ہی مزیدار ہوتی ہیں آئیے سنتے ہیں سنتوں لے چورا فراڈی سنتے ہیں میری بات پر بیچ میں بار بار ٹنڈ ٹنڈ بولی جا رہے ہیں بات کنو یہ بات مزیدار ہوتے ہیں یہ بات مزیدار ہوتے ہیں یہ بات مزیدار ہوتے ہیں میں بات مزیدار ہوتے ہیں اس کو بندر کی طور پرکھات میں چلتا رہی جاتی ہے کیا ہوگیا ہے اور تو بندر ہوگا تو بات پر تیرے سے بڑا کون آدمی ہے اپنی شکل بھی نمتا کی گا سیریس پروگرم یہ بسوک ہے بی پی آہستہ مول پر اخراب ہو جائے گا پھر ڈاکٹر بھی نے لبنا ہے سیال پورجی ڈاکٹر بھی نے لبنا ہے پھر دو سہوا سیال پورجی تم سے تم بتمیزیں کرو گے میں تم سے زیادہ بتمیز ہوں میں دکٹر ہوں پاگلوں کا علاج کرنا مجھے پاگلوں کا علاج کرنا مجھے آتا ہے میں ڈاکٹر ہوں میرا کامی روز پاگلوں کا علاج کرنا ہے پوشپا نام سن کے فلاور سمجھے کیا فائر ہے اور چالو انو بار کرو چائنہ نے پوشپا نو اور ان دونوں سیاستدانوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر فیاضل حسن چوان پہلے تو چپ رہے اور آخرکار بول پڑے گئے اور یہاں پی ٹی آئی کے سینیٹر نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو گلاس مارنے کی دھمکی دے دی لیکن کیمرے میں سے جا کر گلاس ان کو لگے گا اور ان دونوں کی لڑائی دیکھنے کے بعد تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ نورہ کشتی ہے ورنہ اتنے قریب بیٹھ کر اگر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں چیر پار دوں گا اور کرے بھی کچھ نہ اور ان دونوں موتبر سیاستدانوں کی گندی گالیاں سننے کے بعد آشا گلا لہی نے اپنا موہی شرم سے جھکا لیا ارے یار آتی تو ان کو بھی ہوں گی اور ان دونوں کی لڑائی دیکھنے کے بعد تو مجھے مرہوم سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب یاد آ گئے لوٹے والی آنٹی کو تو شو میں لوٹا لانے پر کچھ نہیں کہا گیا لیکن فیصل وڑا کو شو میں بوٹ لانے کی وجہ سے ٹی وی پر تمام شو سے بین کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کاشف آباسی کا شو بھی دو مہینے کے لیے بین کر دیا گیا اور یہ دونوں سیاستدان تو مجھے لگتا ہے نیپی فرینڈ ہے میرا مطلب ہے یار لنگوٹی ہے یار جو پچاس سال پرانے پول کھولنے لگے ہیں بھائی ایسے پرانے دشمنوں اور دوستوں سے دور ہی رہنا اچھا ہے جو آسے کمچہ کے دیار کرتے ہیں ہجی ازر بیٹھ کے سرے پرانے گیا وہ کیا آسیت ہے میں آپ کو نہیں چاہتا اکنی تو دو ازار کے ملازم تھے بڑے بدماش بنتے ہو تم بھی آئیے میں دو ازار کے ملازم تھے تم اس لئے دو مرچے لگے تم شوگر مل کے مالک بن گئے جوتے چاٹ چاٹ کا اس لئے بدماش ہو میں ہمتھانے اور لیڈر میں حلال کے کھاتا تھا حرام کا نہیں کھاتا تمہاری کرا ارے جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان صرف پاکستان میں ہی آپس میں لڑتے ہیں یہ گورے بھی آپس میں اسی طرح سے لڑتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ٹیبل کو جھولے پہلے دیتے ہیں جھولے جھولے یا رب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ اگر میں ساری پارٹی کے فنی کلپس آپ کو دکھا رہا ہوں تو میں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو لو آج آپ لوگوں پتہ چلی جائے گا جو ہونا ہے ہو جائے لگاؤ یار گانا میری پارٹی کا گانا لگاؤ اور کیا لگا دیا اور میرے والا لگاؤ یار میری پارٹی والا موکالک رپٹوں کا دیتا ہے دوہائی رہ تبدیلی آئی رہ اور یار یہ کون سا لگا دیا ہے یار میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری پارٹی کا لگاؤ اور یار کیا لگا دیا اور یار کیا کرتے ہو تم میری پارٹی کا لگاؤ یہ کون سا لگا دیا ہے تمہیں نہیں پتا میں کس پارٹی کا ہوں اور یار مجھے آپ نہیں پتا میں کس پارٹی دا اللہ دا بندہ بس میں اللہ دی پارٹی دا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے اللہ حافظ